اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکس ڈیٹرمنیشن ان گراس ہوپر گراس ہوپر میں میل اور فیمیل کا کروموزوم پوائنٹ آف یو سے کیا کونسپٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یو جوال آپ سے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سیکس ڈیٹرمنیشن ان گراس ہوپر سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن کی بات کریں گے و سٹن فاؤنڈ دہ سیمپلیس سیچویشن آف کروموزومل ڈیفرنس ان گراس ہوپر یہاں ایک سانٹیس کا نام مینشن ہے اور اس نے گراس ہوپر کے اندر کروموزومل ڈیفرنس کی سب سے سیمپلیس سیچویشن دیکھی اب وہ کیا دیکھی ابزرویشن اس نے یہ دیکھا کہ گراس ہوپر کا جو میل ہے گراس ہوپر کے میل میں ایک کروموزوم جو ہوتا وہ کم ہوتا ہے فیمل کے مقابلے میں The female have 24 and male have only 23 بلکل ایک سیمپل سا ڈیفرنس تھا کہ فیمل میں ایک کروموزوم زیادہ تھا اور میل کے اندر ایک کروموزوم کم تھا فیمل has 12 pair of کروموزوم in their somatic cell یہ جو چوبیس کروموزوم ہے یہ پیر کے شکل میں ہیں بارہ پیر کے شکل میں ہیں فیمل کے اندر یہ کروموزوم in their somatic cell and 12 کروموزوم end in each excel ایک سیل یعنی گہمیٹس ہے نا گہمیٹس کے اندر بارہ کروموزوم ہوتا ہے اور جو عام سیل ہوتا ہے نا جو بوڈی کے ڈیفرنٹ سرکچر بناتے ہیں وہ سومیٹک سیل کلاتے ہیں تو سومیٹک سیل کے اندر جو ہے کروموزوم کی جو تعداد ہے وہ کتنی تھی سومیٹک سیل کے اندر کروموزوم کی تعداد جو تھی وہ ٹویل پیر تھی جسہ ٹوین سے شو کیا اور جب یہ گہمیٹس سیل بنتے ہیں جرم سیل بنتے ہیں یعنی ایک بنتے ہیں فیمیل کے تو اس میں ٹویل کروموزوم ہوتا ہے جبکہ میل آف گراس ہوپر ہم ایلیون پیر with a single کروموزوم in سومیٹک سیل اس کے پاس ایلیون پیر ہوتے ہیں اور with a single کروموزوم in سومیٹک سیل سومیٹک سیل میں ایلیون پیر وہاں تو سیرے سیدھے بارہ پیر تھے نا یہاں ایلیون پیر تھے ایلیون پیر کے ساتھ ساتھ ایک کروموزوم جو تھا وہ الگ سے تھا سنگل تھا یعنی 23 تھے 23 میں گیارہ پیر کی شکل میں تھے اور ایک الگ سے تھا سومیٹک سیل میں سپرمیٹو جینیسز پروڈیوز ٹو ٹو ٹائپس آف سپرم ون ٹائپ ہے 11 کروموزوم اور ایلیون پیر کروموزوم اب سپرمیٹو جینیسز کی بات ہو رہی ہے نا جب بھی سپرم بنتے ہیں فیمیل کے اندر کیا تھے بارہ پیر تھے نا جب بھی ایک بنتا ہے اووم بنتا ہے اس میں بارہ کروموزوم ہوں گے سیدھا بارہ پیر کے آگے ٹوٹ کے الگ ہو گئے لیکن میل کے اندر کیا تھے 11 پیر تھے اور ایک الگ سے تھا تو جب بھی سپرمیٹو جینیسز ہوتی ہے سپرم بنتے ہیں تو دو طرح کے سپرم بنتے ہیں ایک سپرم وہ ہوتا ہے جس میں گیارہ کروموزوم ہوتے ہیں اور دوسرا سپرم وہ ہوتا ہے جس میں بارہ کروموزوم ہوتے ہیں اب بارہ کروموزوم اور گیارہ کروموزوم کی بات ہو گئے اب میل بیبی اور فیمیل بیبی کیسے بنے گا دیکھیں میں یہاں میں تھوڑا ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں دیکھو اوم ہے نا اوم میں ہمیشہ بارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوم میں ہمیشہ بارہ کروموزوم ہے اب جو سپرم ہے نا دو طرح کے ایک گیارہ کروموزوم والا ہے اور ایک سپرم جو ہے وہ بارہ والا ہے ٹویل کروموزوم والا سپرم جب بھی ملتا ہے تو ٹویل اور ٹویل کتنے ہوگئے ٹوینتی فوور تو فیمیل بیبی بنتی ہے اور ٹویل کے ساتھ جب ایلیوین والا ملتا ہے تو کتنے کروموزوم ہو جاتے ہیں ٹوینتی ثری تو میل بیبی بنتی ہے یہ ان کے اندر ہے تو یہاں ہم نے کہا If a sperm with 11 کروموزوم fertilizes the egg a male baby will develop male baby بنتی ہے 11 کروموزوم والا سپرم اگر ایک کے ساتھ جلے گا تو میل بیبی بنے گی The other sperm with 12 کروموزوم اور جو ہے وہ عوام کے ساتھ جڑتا ہے ایک سیل کے ساتھ جڑتا ہے تو فیمیل بھی بندی کنکلوزن یہ جو عوام کروموزوم ہے نا یعنی گیارہ پیر جو دونوں کے اندر سیم تھے باقی جو عوام تھا وہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ جو ہے یہ جو عوام کروموزوم ہے نا جو الگ سی ایک تھا جو اس کے جنرل کو ڈیسائیڈ کرتا اسے سیکس کروموزوم کہتے ہیں وہ قروموزوم جو clipping اور جو بکیا جو ہیں وہ سیکس کروموزوم کلاتے ہیں اب دیکھو بھائی یہاں گراس اوپر کے اندر باقی دارہ یہ جو ڈائگرام ہے آپ کی بک کے اندر یہ بنی گئی اب دیکھو بھائی یہ جو بنا ہوا ہے نا جب بھی یہ ہیڈ بنا ہوا اور اس کو اپر ایرو بنا ہوا ہوتا ہے نا یہ میل کو شو کرتا اور جب بھی ہیڈ بنا ہوا اور نیچے کیا لکھا ہوا ہو پلس لکھا ہوا یہ فیمیل کا سمبل ہے یہ سمبل یاد اکھنا یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے میل میں کیا ہے ٹوئنٹی ٹو کروموزوم جو ہیں وہ دونوں کے اندر سہم ہے جبکہ اس کا جو پیر ہے اس میں کیا ہے صرف ایک کروموزوم دیکھو یہ ٹوئنٹی ٹو پیر کی شکل میں ہوتے ہیں ایلیون پیر ہیں اور ایک سنگل کروموزوم ہے فیمیل کے اندر کیا ہے ٹوئنٹی ٹو ہے اور اس کے بعد والا بھی کیا ہے یہ بڑا ایکس ایکس جو ہے یہ باقیدہ پیر کی شکل میں یعنی ہم نے کہا تھا نا 22 پلس یہ 24 کروموزوم فیمیل کے اندر ہوتے ہیں اور میل کے اندر کتنے ہوتے ہیں 23 ہوتے ہیں یہ تھا سیکس ڈیٹرمنیشن این گراس ہو پر تو یہاں جا کر ہمارا آج کی یہ لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نئے جنڈر کو نئے سپیشی کی ہم سیکس ڈیٹرمنیشن کو ڈسکس کریں گے تو اس کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا thank you very much اللہ حافظ